خدا یسم سی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خدا ان خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنا رحم اور فضل کا ہاتھ صدا اپنے بچوں کے سر پر رکھے بک اف جینیسس پیدائش اتپتی بیرشید کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے ٹھار میں باب میں ہیں کلام مقدس کی سچائیوں کو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں جان رہے ہیں ہم اپنے آپ کو خدا ان کے حوالے کرتے ہیں ہم سب مل کر تاکہ ہماری بھوک اور پیاس کلام کے لئے بڑھے اور ہم کلام کی جو راستبازی کے بھوک اور پیاسے ہیں ہم خدا ان کے کلام میں سے لیں سیکھیں اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں ہم نے پہلی آٹھ آیات پڑھ لیں بک اف جینیسس کی چپٹر ایٹین کی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عید فسا کا وہ موقع ہے اور باپ ابراہم نے ہر چند کے وہ تکلیف میں تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے ان کی تکلیف کو دور کیا اور انہوں نے خداون کی خدمت کی اور ان کے دو ساتھی فرشتے جو ہیں ان کی بھی خدمت کی اور مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور خود وہاں پر کھڑے رہے ہیں آگے جا کر ہمیں نوہی آیت کے بعد سے پتہ لگے گا کہ ہم کیوں کر یہ کہتے ہیں کہ یہ عید فسا کا موقع تھا لکھا ہے کہ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے ابراہم نے کہا کہ وہ ڈیرے میں ہیں تب اس نے کہا کہ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا سو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہار کا موسم تھا بہار کے دن تھے کیونکہ عید فسا کے آیام ہیں عبرانی میں جو لفظ یہاں پر آئے اس کا مطلب ہے زندگی کا وقت موسم بہار کے لیے جو لفظ آئے ہے the time of life the new beginnings اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ birthing time ہے lambs کے لیے پہلے پھلوں کی عید اس میں آتی ہے سو پہلا پھل ہمیں ملتا ہے اور جو محنت ہے اس کو وصول کرنے کا وقت آ جاتا ہے اور لکھا ہے کہ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ اس قدر عمر سیدھا ہونے پر بھی میرے لیشاد مانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خواند بھی ضعیف ہے خداون ابراہم سے کہا کہ سارا کیوں کر یہ کہہ گر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑیہ ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا کیا خداوند کے نزدیک کو مشکل بات ہے موسم بہار میں موئین وقت پر یعنی کہ اور اپوائنٹی ٹائم کون سے ہیں خداوند کی عیدیں فسا کا ٹائم میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہسی تھی کیونکہ وہ ڈرتی تھی پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہسی تھی سو اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہوئی ہیں سب سے پہلا جو واقعہ یہ ہے کہ وہ موسم بہار کا وقت ہے خداوند یہ سمسی اور ان کے ساتھ دو فرشتے عید فسا کے موقع پر باپ ابراہم کے پاس آئے ہیں اور عید فسا کی جو سیلیبریشن ہے وہ خداوند نے اپنے دوست کے ساتھ کیے ایک اور بھی ریزن ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے گھرانے کے ساتھ اس عید کو منائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف دوستی کا اظہار ہوا بلکہ یہاں پر گھرانے کے طور پر بھی عید منائی جا رہی ہے خداوند نے ابراہم کو اپنا بیٹا اپنا بھائی قرار دیا ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امانداروں کا وہ باپ ہے اور ہم سب نے اپنے باپ ابراہم میں خداوند کے ساتھ اس عید کو سیلیبریٹ کیا جاں پر جیسا کہ ابراہمیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب ابراہم نے دیئے کی دی تو لاوی نے جو کہ ابراہم کے سلم میں تھا جو کہ اس کی نسل سے آنے کو تھا اس نے بھی دیئے کی دی کیونکہ وہ ابراہم کی نسل سے تھا اسی طرح ہم سب جو جسمانی یا روحانی طور پر ابراہم کی نسل میں سے ہیں اور باپ ابراہم کے اندر جڑے ہوئے ہیں جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے جتنوں نے ببتسمہ لے لیا ہے وہ سب ابراہم کے اندر جڑ گئے ہیں ابراہم کی مراس کے وارث ہیں وعدہ کے وارث ہیں تو ہم سب نے بھی اس عید میں اس سیلیبریشن میں اپنے خدا اندر جسم سے ان کے پاک فرشتوں اور باپ ابراہم کے ساتھ ہم سب نے بھی اس میں شرکت کی اور اس کی جو فلفلمٹ ہوگی وہ ہزار سال کی بادشاہی میں ہوگی کہ جب باپ ابراہم بھی وہاں پہ رہوں گے اور خدا اندر جسم سے بھی ہوں گے ازحاق اور یاکوب اور یہ تمام خدا اندر کے کلام کے جو بڑے نام ہیں اور جو خدا اندر کے لوگ ہیں ہم سے پہلے کے ایماندار مقدسین جو گدرے وہ سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے اور فرما رواہ خدا اندر یہ سمسی ممسو فرما رواہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ عید کا آغاز کریں گے اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے سو یہاں پر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بادشاہی کے اندر ہونے والی چیزوں کا پیش خیمہ ہے بادشاہی کے اندر جو کچھ ہوا چاہتا ہے یا ہوگا اس کی کہہ لیں کہ آغاز ہے اس کے ایک تصویر ہے اور ہم سب جو ہے وہ اس کا حصہ بنیں گے اور پھر لکھا ہے کہ خدا اندر نے کہا کہ دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اور اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اندر نے جو ہے وہ خدا اندر کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی سارا کہاں ہے بیسیکلی خدا اندر چاہتے تھے کہ سارا اٹینٹیو ہو جائے خدا اندر کو معلوم تھا کہ وہ ڈیرے میں ہیں کیونکہ نظر نہیں آئی اور ابراہام نے کنفرم بھی کیا کہ وہ ادھر ہے جب آپ پردے والے گھر میں کسی میں چلے جائیں ہم جو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو انڈیا سے ہیں شہد وہاں پر یہ کانسپٹ زیادہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے لوگ ہیں وہاں پر کئی ایسے علاقہ ہیں ایسے شہر ہیں ایسے جہاں پر اسلامی کا بادی زیادہ ہے تو وہ ایک پردے کا کلچر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے کہ وہاں پر عموماً عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے سامنے سپیشلی جب وہ اجنبی ہوں مسافروں اور وزیٹرز ہوں اور وہ گھر میں وزیٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہیں آتی نہیں ہے it's just like a normal thing لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کو ساری proceeding کا پتہ ہوتا ہے تو یہاں پر جب خدامن نے کہا کہ سارا کہاں ہیں کہ obviously سارا نے سارا کچھ دیکھا ہوگا کہ یہ بھاگ دوڑ کیا ہو رہی ہے گھر میں اقدم ہلچلسی مچی ہے نوجوانوں کو کہا جرے کھانا تیار کرو یہ کرو وہ کرو اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ لکھا ہے کہ ابراہم ڈیلے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور تین پر منا آٹا لے کر کہا کہ اسے گوند کر پھل کے بنا سارا نے جو ہے سب کچھ کام آپ پر کیا ہے لیکن وہ دروازہ کے پاس ہے باہر نہیں آئی اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدامن نے کہا کہ بیٹا ہوگا اور وہ سن رہی تھی سن رہی تھی اور ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی مرکے تھے اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے تو یہاں پر بائبل نے تھوڑا سا ڈھکے چھپے الفاظ میں گیارویں آیت میں ایک بات کی ہے کہ جو منسٹریشن سائیکل ہے جو مہاباری ہے جو ہماری بہنوں یا خواتین کو جو ہے وہ منتلی اس میں سے گزرنا پڑتا ہے وہ چیز ختم ہو چکی ہوئی تھی اور لیکن کہ سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے عورتوں کی کیا حالت ہوتی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ سائیکل چلتا ہے منتلی پیریٹس کا تو وہ اس چیز کی زمانت ہے اس چیز کا کمازی ہے کہ اولاد ہو سکتی ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک طبعی طور پر ایک فیزیکل کہہ لیں کہ ایک فیزیکل کنڈیشن ہے اور ایک بلیسنگ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں سو ایوری منت جب یہ سائیکل اس تکلیف میں سے یا اس سارے پروسس میں سے کسی خاتون کو گزرنا پڑتا ہے تو اس چیز کی زمانت ہوتا ہے اس چیز کا نشان ہوتا ہے کہ وہ خاتون ابھی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے اور وہ حاملہ ہو سکتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے عمر کے اندر کہہ لیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف لوگوں پر لیکن اراؤنڈ کہہ لیں کہ ادھر عمر کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سلسہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اولاد ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل سائیکل ہے جو کہ بہت یونگ ایج میں شروع ہوتا ہے اور پھر ایک سیٹن ایج کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو تھرو آؤٹ دیٹ پیریڈ ایس پاسیبل کہ وہ حمل ٹھہر سکے لیکن اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کی وہ حالت نہیں رہی اور سارا نے جو ہے وہ سارا کو بھی پتا ہے اس چیز کا ان کو سب کو پتا تھا ایک روایت یہ کہتی ہے جو کہ عبرانی روایت ہے یہودیوں کے جو ریبائیز ہیں ہمارے وہ یہ روایت رکھتے ہیں کہ سارا کے یہاں پر ہنسنے کا مقصد ایک اور بھی تھا کہ اس نے سڈنلی محسوس کیا کہ اس کی بدن میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ سائیکل جو خون کا ہے وہ پھر شروع ہو گیا سال ہا سال کے بعد اس نے اس تبدیلی کو محسوس کیا کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کی وہ حالت نہیں تھی اس وجہ سے وہ ہسی اور وہ خوشی کے ساتھ ہسی لیکن وہ حیران بھی تھی کیونکہ وہ دل میں ہسی کہ کیا اس قدر عمر سیدہ ہونے پر بھی میرے لشاد منی ہو سکتی حالانکہ میرا خامن بھی ضعیف ہے لیکن خدامن نے وہاں پر انتظام کیا ہے سارے کے لئے اور جیسا جہاں پر دو معجزات ہوئے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن شفاہ کو لے کر آئے ہیں اور رافائل جو ہے اس لئے میں نے پہلے کہا کہ جو فرشتے تھے ان میں سے روایت یہ ہے کہ ایک رافائل تھا اور دوسرا جبرائل یا مکائل تھا جو کہ جس نے آگ برسائی تھی کیونکہ وہ خدامن کی فوجوں کا سردار ہے مکائل اور جبرائل جو ہے وہ خدامن کی قوت کا اظہار ہے رافائل کے جو ہے وہاں پر موجودگی کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ ابراہم اکدم اپنے خطنہ کی تکلیف سے شفاہ پا جاتے ہیں اور سارا اکدم جو ہے وہ ریسٹوریشن میں آ جاتی ہے اور ان کی جو کہلیں کہ جو تبدیلیاں آ چکی تھی بدن میں طبعی طور پر عمر کی وجہ سے وہ ریسٹور ہو گئیں اور شی ہز ریسٹور بیک اور اس عمر میں نوے سال کی عمر کے قریب اور ان کا جو سب کچھ فیزیکل سٹریندھ تھی وہ ریسٹور ہو گئی حمل کی جو چانسز سے وہ ریسٹور ہو گئے لیکن خدامن نے جانبوچ کر اس چیز کو پوائنٹ آٹ کیا اور کہا کہ سارا کیوں کر یہ کہہ کر ہم سی کہ میرے جو ایسے بڑیا ہو گئی ہیں واقع بیٹا ہو گئے کیا خدامن کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدامن نے یہ خوشخبری ابراہم کو دی تھی تو ابراہم نے بھی سر نگون ہو کر لاسٹ چپٹر میں چپٹر سیونٹین اس کی ورس سکسٹین میں دیکھتے ہیں کہ سر نگون ہوا سیونٹین میں اور ہنسہ دل میں اور سارا جو ہے وہ بھی جب اس کو بھی سٹوری کا بتا چلا اور خدامن نے جب یہ ناؤنس کیا تو وہ ہسی اس لئے خدامن نے ان کے بیٹے کا نام اضحاق رکھ دیا جس کا مطلب ہے ہنسنا یا ہسی کہہ کہہ لافٹر تو جانبوچ کے خدامن یہاں پر خدامن کی کہلیں کہ لائٹ ہارٹڈ نیس نظر آ رہی ہے خدامن ہم سے پیار کرتا ہے اور خدامن چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں واقعات کو یاد رکھیں خدامن ہمارے ساتھ ہنسطہ کھیلتا بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانبوچ کے خدامن نے اس بچے کا نام اضحاق رکھا کہ جب جب ابراہام اور سارا اس بچے کو دیکھیں گے اور اس بچے کے بارے میں سوچیں گے جب اس کا نام بکاریں گے ان کو وہ واقعہ یاد آئے گا اور وہ اس چیز کو انجائے کر سکیں گے کہ ہم اپنے دلوں میں ہسے تھے اور خدامن نے اس کا جواب دیا تھا خدامن بیسیکلی یہاں پر خدامن نے بھی اپنی طرف سے ایک ہسی کا موقع ان کو دیا کہ وہ نام ہی پڑ گیا اور یہ یہاں پر ایسے نہیں ہے جیسا عام طور پر پتھانوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر جو چیز نظر آئے تو اسی کا نام بچے کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے مثلا اگر آپ دریاء کے قریب رہتے ہیں تو دریاء خان رکھ دیا ہے اگر پہاڑ کے قریب ہے تو پہاڑ کان رکھ دیا تو مثلا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ خدامن یہاں پر جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ریمائنڈر رہے ایک یاد رہے جب جب ان کے سامنے ان کا بیٹا آئے گا جب جب اس کا وہ نام پکاریں گے ان کو ریمیمبر ہوگا کہ خدامن نے ہماری ہسی کو ماتم کو ہسی میں بدلا اور جو ہم دل میں ہسے تھے وہ خدامن اس کو سچ کا دکھا ہے اور اب یہ بچہ جو ہے ہماری واقعہ ہی ہنسی ہماری خوشی بن گیا ہے پھر آگے جا کر خدامن کہتے ہیں کہ موسم بہار پر مئین وقت پر یعنی کہ عید کے موقع پر فسا کے موقع پر میں پھر آؤں گا ترے پاس اور تب جو ہے سارا کے بیٹا ہوگا اور ایسا ہوا اور لکھا ہے کہ تب سارا انکار کر گئی کیونکہ وہ ڈر رہی تھی ویسے بھی وہ دل میں ہسی تھی اونچا تو نہیں ہسی تھی لیکن بیسیکلی وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں ہسی تھی لیکن خدامن نے کہا کہ نہیں تو ضرور ہسی تھی اور بعد میں ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئی جب ان کے بیٹا ہوا اور جب ان کو وہاں پر برکت ملی اور ان کی زنگی میں واقعی ہسی اور خوشی لوٹ کر آگئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن نے وہاں پر ایسا کیا حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان رکھنا جو ہے وہ واجب ہے اور ایمان رکھنے سے ہی بلیسنگ ملتی ہے اور چیزیں ہماری زنگی میں ریسٹور ہو سکتی ہیں چاہے وہ سالہ سال پہلے وہ چشمیں وہ چیزیں بند کیوں نہ ہو گئی ہوں وہ بلیسنگز ہماری زنگی سے ختم کیوں نہ ہو گئی ہوں لیکن خدامن کی خواہش اگر ہے تو وہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں گے اور خدامن پر ایمان رکھیں کیونکہ خدامن یہ ہوا رافہ ہے ابراہم کی شفا سارا کی فیزیکل کنڈیشن کی ریسٹوریشن اور پھر اولاد کا ملنا یہ سب موجزانہ طور پر ہوا اور خدامن کی طرف سے ہوا آپ اگر اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے موجزات اور خدامن کے نشانات نظر آئیں تو پھر ہمیں بھی ابراہم اور سارا کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا اور ایمان کے ساتھ ایمان کے اندر زنگی بسر کرنی ہوگی خدامن پھر ہمارے گھر آئے گا جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے خدامن آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خدامن یہ سمسی کی زندہ ہے با برکتہ جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خدامن خدامن سب کو بڑی برکت دے خدامن کا بہت شکر ہو خدامن کی تعریف ہو اس کلام کے لئے جو خدامن نے اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو عطا کیا ہے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے تاکہ ہم اس کلام کو پڑھیں سمجھیں اس پر عمل کریں اپنی زندگیاں اس کے مطابق گتاریں اور خدامن سے ہم رحم اور فضل کے پیل کرتے ہیں کہ خدامن ہم اس لائق بنائے کہ ہم پورے طور پر کامل طور پر کامل رفتار سے اس کلام کے ساتھ ساتھ چلیں اور جہاں کہیں کہیں کبھی کمزوری یا کمی یا کبھی بھول چک ہو تو خدامن کا رحم اور فضل ہمیں جو ہے وہ ہماری مدد کرے پاک روح ہماری مدد کرے بوک آف جینیسس پہ دائش بیرشیت اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے اٹھارویں باب میں ہیں اس کی سولویں آئے لکھا ہے کہ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا روح کیا اور ابراہم ان کو رخصت کرنے کے لئے ان کے ساتھ ہو لیا خدامن نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پشیدہ رکھوں ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کے سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خدامن کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں تاکہ جو کچھ خدامن ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں جو مرد ہیں وہاں سے نکلے ہیں ان میں سے دو فرشتیں ہیں اور یہ خدامن خدا خود ہیں اور جب وہاں سے وہ نکلے ہیں تو انہوں نے ابراہم نے ان کو ساتھ ابراہم ساتھ ان کے چلنا شروع ہو گئے ہیں اور راستے میں خدامن نے خود کلامی کہلیں کیے یا اپنے دل میں سوچا اسی اس کو کہ کیا میں خدامن خدا جو یہ اتنا بڑا کام کرنے لگا ہوں تو کیا میں ابراہم سے اسی اس کو پشیدہ رکھوں اس کا دیجئے ہیں کہ ایسے ہی جیسے کوئی دوسرے 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 سے مشورہ کرتا ہے حالانکہ خدامن خدا کو کوئی مشورہ کی ضرورت تو نہیں ہے کسی کے ساتھ کرنے کے اسپیشلی جب وہ خود کوئی ایسا کام اتنا بڑا عدالت کا کام کرنے کو جا رہے ہیں لیکن خدامن کو بھی چونکہ یہاں پر دو یا تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوستی نظر آتی ہے خدامن اور ابراہم کی دوسرا یہ ہے کہ خدامن کے دل پر بوجھ نظر آ رہے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ چاہتا ہے کہ گناہگار کی توبہ تک نوبت پہنچے تو ایون دو کہ جج کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی خدامن کا دل یہاں پر بھرا ہوا ہے اور خدامن چاہتے ہیں کہ کوئی جیسے شفاعت کرے اور کوئی میرے سے بات کرے اس موضوع پر اگین یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدامن کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے یا خدامن کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے لیکن خدامن کو بھی جو ہے وہ ابراہم کی ذات میں اپنا پیارا دوست نظر آئے اور خدامن نے اپنا دل کھولا ابراہم کے ساتھ اور ابراہم نے اس چیز کو سمجھا اور اس چیز کو جانا اور ابراہم نے بھی وہاں پر شفاعت کی لیکن ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری شفاعت کی جو کنورسیشن ہے جس میں ابراہم کنورسیشن کر رہے ہیں خدامن کے ساتھ تو اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خدامن چاہ رہے ہیں کہ ابراہم ایسا کرے لیکن end of the day خدامن جیسا ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدامن ہر بات میں سچا ہے اور ہر بات میں کامل ہے وہ خدامن کی بات سچی ثابت ہوئی کہ وہاں پر دس ایسے لوگ اماندار نہ مل سکے جن کے باعث خدامن اس شہر کو بخش دیتا اور ایسا یعنی کہ گناہ کا حد ان کی ہو گئی تھی ہم اس کی کتاب میں تیسرے باب میں لکھا ہوا ہے چھٹی آیت میں کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نفسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کام پہ ہیں یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خدامن نے اسے نہ پھیجا ہو یقینا خدامن کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارہ نہ کرے سو یہ ہے کہ یہ خدامن کی عادت ہے خدامن کا کلام بھی یہ بتاتا ہے کہ خدامن وان کرتا ہے ریزن کیا ہے خدامن کیوں آشکارہ کرتا ہے اپنے نبیوں پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے تاکہ لوگوں کو توبہ تک نیت نوبت جو ہے وہ پہنچ جائے ان کی نیت ٹھیک ہو جائے جیسے نینوہ کے دور میں ہوا کہ یونہ کو بھیجا اور نینوہ کے لوگوں نے منادی پر ایمان لے کر آئے اور اس وقت وقتی دور پر ان کی جان بچ گئی اوویسلی وہ میشہ کے لئے تو نہیں زندہ رہے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ عدالت سے وہ بچ گئے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن نے یہاں پر بھی ابراہام سے پہلے بات کی وہ لوگ بچ ہیں اور جیسا کلام میں لکھا ہے کہ راستباز کی دعا سے شہر صرف رازی پاتے ہیں بک آف پرابز میں امسال کی کتاب میں لکھا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راستبازی اور راستباز کی دعا بھی کام نہ آئی کیونکہ گناہ اور بدی اتنا زیادہ تھا اور وہ رائٹ فلی جج کی ہے کہ صدوم اور مرہ کے لوگ دوسرا یہ ہے کہ خدامن نے کہا کہ ابراہام سے تو ایک بڑی زبدست قوم پیدا ہوگی بڑی اور زبدست اور زمین کی سب قومیں اس کے صلح سے برکت پائیں گی یعنی کہ ابراہام کا جو سٹیچر یہاں پر ہے خدامن نے کہا کہ وہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب ضرور ہے کہ میں اسے جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کروں اور وہ خدامن کی راہ میں قائم رہنے کی وسیعت کرے گا عدل و انصاف کی وسیعت کرے گا اپنے بچوں کو اور یہ عدل اور انصاف کی بات ہے تاکہ ابراہام جو ہے اس عدل میں خدامن کا پارٹنر ٹھہرے جو خدامن وہاں پر صدوم اور امورہ کیلئے کرنا چاہ رہے ہیں پھر خدامن نے فرمایا ہے کہ بیسویں آیت میں لکھیں کہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہائیت سنگین ہو گیا ہے اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سرہ سر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کان تک پہنچے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہم خدامن کے حضور کھڑا ہی رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو کہ خدامن کو معلوم ہے کہ صدوم اور امورہ جو ہے وہ گناہ میں پڑ گئے ہیں یہ خدامن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر دیکھوں گا اور میں وہاں پر جا کر ان کو جانتنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ صرف دو شہروں کی بات نہیں ہو رہی تھی تو ٹوٹل میں صدوم اور امورہ کے جو آپ نے پیچھے دیکھا بھی تھا چپٹر فورٹین میں کہ جب باتشاہوں کی جنگ ہوئی تھے تو پانچوں باتشاہ کٹھے جنگ کے لئے نکلے تھے تو یہ پانچ شہر جو تھے وہ صدوم اور امورہ اور ادمہ اور زبوئیم اور سغر یہ پانچوں شہر سغر جو تھا وہ چھوٹا شہر تھا چھوٹا ہے تو یہ پانچوں شہر جو ہیں وہاں پر جج کیے جائیں گے اور صدوم اور امورہ چونکہ لیڈنگ سٹیز تھے تو اس لئے اور جب ابراہام وہاں پر شفاعت کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ پانچوں شہر ہیں ایک شہر یا دو شہر نہیں ہیں ساتھ میں ان کو آبیسلی لوت کے گھرانے کے حوالے سے بھی پریشانی تھی کہ لوت جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہے اس کے بچے وہاں پر ہیں اس کی بیوی وہاں پر ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے یعنی انجلز وہاں سے نکل گئے اور ابراہام خدا کے ذور کڑا رہا تب ابراہام نے نزدیک جا کر کہا کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا شاید اس شہر میں پچاس راستبازوں کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان پچاس راستبازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا تجھے بائید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار دے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں تجھے بائید ہے کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اب یہ بات جو ہے وہ ابراہام نے ڈائریکٹ جو ہے خدا مند کو کہی کہ تو تو انصاف کا خدا ہے اور نیکی اور بدی کیونکہ ابراہام جانتے تھا کہ لوت اور اس کا گھرانہ جو ہے پھر بھی شکنجے میں رہتے ہیں اور نیکی کی راہ پر ہی چلتے ہیں دیکھا جائے تو جتنا بدی صدوم اور امورہ میں ہوتی ہے لوت نے وہاں پر جانا گوارہ تو کر لیا چوئس بنا لی تھی لیکن یہ ہے کہ اٹلیسٹ وہ ان کے سے کام نہیں کرتے اور لکھا ہے کہ ایسا کرنا تجھ سے بائید ہے تو نیک کو بد کے ساتھ نہیں مار سکتے خدا مند نے پھر جواب میں کہا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس راستواز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا اب یہاں پر ایون دو کے بعد صدوم اکیلے کی اور یہ لیکن خدا مند نے صدوم اور امورہ کو بھی مارا اور زبویم اور ادمہ کو بھی مارا صرف سگر کا شہر جو تھا وہ بچ گیا تھا کیونکہ خدا مند نے کہ فرشتوں نے جب لوت کو وہاں سے بگایا ہے تو لوت نے کہا کہ میں پہاڑ پر نہیں جا سکتا تو مجھے سگر میں جانے دے تو لوت کے باعث سگر کا شہر بچ گیا تھا سو پچاس کا جب عدد بولا گیا تو اس سے مراد ابراہام کی یہ تھی کہ ابراہام کی ذہن میں تھا کہ ہر شہر میں یعنی پانچوں شہر میں سے اگر دس دس لوگ بھی جو ہے وہ راستباز نکلیں اس لئے پانچ کا پہاڑا یہاں پر چال رہا ہے پھر خدا مند نے کہا کہ میں ایسا اگر پچاس نکلیں گے وہاں پر تو صدوم صرف ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی یہ پورے پانچوں شہروں کی بات ہو رہی ابن دو کہ یہاں پر لفظ صدوم آیا صرف یقین آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند کے فرشتوں نے تمام علاقے کوئی ملیمیٹ کا دیا تھا اور پھر خدا مند نے کہا کہ میں نہیں ماروں گا اگر مجھے پچاس راستباز ملے تب ابراہم نے جواب دی اور کہا کہ دیکھئے میں نے خدا مند سے بات کرنے کے جرت کی کہ اگر میں خاک اور راک ہوں اگرچہ میں خاک اور راک ہوں چاہت پچاس راستبازوں میں سے پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تُو شہر کو نیست کرے گا اس نے کہا کہ اگر مجھے پنتالیس ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملے تب اس نے کہا کہ میں چالیس کی خاطر بھی نہیں کروں گا پھر ابراہم نے کہا کہ خدا مند نراز نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں شاید وہاں تیس ملے اس نے کہا کہ اگر مجھے وہاں تیس بھی ملے تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا پھر ابراہم نے اسے کہا کہ دیکھئے میں نے خدا مند سے بات کرنے کی جرت کی شاید وہاں بیس ملے خدامن نے کہا کہ میں بیس کی خطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا تا اس نے کہا کہ خدامن ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں شاید وہاں دس ملے اس نے کہا کہ میں دس کی خطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا جب خدامن ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مکان کو لوٹا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہم اور اگین خدامن کے درمیان میں محبت اور پیار کا لیول یہ ہے کہ ابراہم جو ہے وہ خدامن کی مرضی اور ارادے کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور خدامن سے پرسویڈ کر رہا ہے خدامن سے منت سے ماجد کر رہا ہے اور خدامن بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہو کوئی ایسا ہو جو کوئی بیچ میں رکھنا میں کھڑا ہو اور جو انسانوں ان لوگوں کو بچا لے اور یہ ہوا کہ باپ ابراہم نے پچاس سے شروع کیا اور شفاعت کرتے کرتے وہ دس تک آئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیروڈاؤن کر دیا ہے اور باپ ابراہم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ پانچ شہر ہیں اور ہر شہر میں اٹلیس دو لوگ تو نکلیں گے کیونکہ لوت اور اس کے گھرانے کے بارے میں تو ان کو پتا تھا کہ لوت اور اس کا گھرانہ تو ہیں لیکن بات یہ ہے کہ لوت اور اس کے گھرانے کے بھی دس لوگ نہ نکلے جو راستباز تھے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوت اور اس کے گھرانے کے لوگ وہاں سے چلے ہیں تو چار تھے اور بیوی بھی راستباز نہ نکلے اور اس نے مڑ کر دیکھ لے اور حکم کو توڑا اور پیچھے ثرف تین رہ گئے تھے لیکن ٹوٹل لوت کے گھرانے کے لوگ تھوڑے زیادہ تھے یعنی کہ لوت اور اس کے بیوی اور اس کی دو بیٹیاں تھیں بائبل میں لکھا ہے کہ آگے جا کر جب ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ وہ مرد سے واقف نہ تھیں یعنی کہ ان میریڈ بیٹیاں تھیں لیکن آگے جا کر اور جا کر پڑھیں بارویں آیت میں نیکس شپٹر کی تو لکھا ہے کہ لوت نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کچھ لوت نے اپنے دمادوں سے سوری چودھویں آیت میں لکھا ہے کہ باہر جا کر اپنے دمادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بہائی تھیں باتیں کی اور کہا کہ وہ ٹھوڑ شیئر سے نکل جاتا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دماد بھی ہیں اور دو اور بیٹیاں ہیں جن کا صرف ذکر ہے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی مینز کہ لوت کی دو انمیریڈ بیٹیاں تھیں جو ساتھ چلیں اور وہ بچ گئیں لیکن لوت کی میریڈ بیٹیاں بھی تھیں اور اگر ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے تو لوت اور اس کی بیوی اور دو انمیریڈ بیٹیاں ہیں یہ چار ہو گئے اور دو میریڈ بیٹیاں لیکن اگر ہم دمادوں کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم کہیں کہ دو اور بیٹیاں ہوں گی اور دو اور یعنی ان کے دماد یعنی چار لوگ وہ گئے تو ٹوٹل یہ آٹھ لوگ بنتے ہیں یہ بھی دس لوگ نہیں تھے کہ اگر یہی دس لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر یہ دس لوگ ہوتے بھی تو بھی شاید ایسا نہ ہوتا کیونکہ ان کے دماد جو تھے اور اس کی دو میریڈ بیٹیاں وہیں پہ رہ گئی اور انہوں نے اس چیز کو مزاق کا خیز سمجھا اور لوت کا مزاق اڑایا جیسے نو کے دور میں لوگوں نے نو کا مزاق اڑایا تھا اور ججمنٹ کو حکیر جانا تھا لیکن جو ان میریڈ بیٹیاں تھیں انہوں نے ایسا نہ سمجھا اور وہ ساتھ چل پڑی تھی تو ابراہم نے یہاں پر اپنی پوری کوشش کی ابراہم کے ذن میں یہ تھا کہ جس طرح ابراہم کی وجہ سے بہت سارے لوگ راستبازی میں آگئے تو شاید لوت نے وہاں پر جا کر کچھ تو ایسا کام کیے ہی ہوگا کہ دو چار لوگوں کو بچائی لیا ہوگا راستبازی کی راہ پر لگا لیا ہوگا لیکن لوت نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور بلاخر سب کچھ تباہی کی طرف چلا گیا اور لوت اور اس کے گھرانے کا سارا کچھ تباہ ہو گیا ایک طرح دیکھا جائے اور وہ جو ساری دولت اور ساری عزت اور سارا کچھ بیڑ بکری ہیں جو ابراہم کے ساتھ رہنے کے ویسے لوت نے بنائی تھی اور کمائی تھی جس کے ویسے اس نے لڑائیاں کی تھی بعد میں ابراہم سے وہ سارا کچھ جاتا رہا اور لوت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا اور خداون نے ابراہم کو پیار کیا اور ابراہم سے یہ ساری باتیں شیئر کی ابراہم نے وہاں پر شفایت کی اور خداون کے سامنے اس بات کو رکھا لیکن جیسے ہم گیت کہتے ہیں کہ تان توں اپنی گل وچ سچا ہو ہر حالت خداون سچا ٹھہرا اور وہاں پر دس لوگ بھی ایسے پانچ شہروں میں دس لوگ بھی نہ نکلے یعنی کہ ایک شہر میں اٹلیس دو لوگ تو ہوتے جو راست باز ٹھہتے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور خداون نے پھر صدوم اور مرہ کو اور ادمہ اور زبعیم کو وہاں پر مارک رہا ہے گاڈ بلیس یوں